میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے گا کہ یہ سینکڑوں کی تداد میں لوگ ہیں جو لوگوں نے اپنے پالتو کتے پالے ہوئے ہیں جب بھی کوئی نیا مرداد افنایا جاتا ہے تو وہ قبر کو کھوڑنے کے بعد لاش تک پہنچتے ہیں کتہ جو ہے وہ جا کے سونگتا ہے قبروں کو کہ نئی مٹی کونسی آئی ہے نئی مٹی آنے کے بعد پھر اس قبر کو کھیڑتا ہے یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ تو تکریمہ نے ایک سال ہو گئے چل سے یہاں کتےوں کی وجہ سے کم اچ کم بیس عورتیں ہماری انجد ہو چکی ہیں یہاں کتے نے بھائی میرے انہاں دی کار جا کے کہاں لگے نہیں کہ یہ کتہ اپنا ہے انہوں بھڑا لیا بھاجی نو تبھی تسیہ انہوں بھان لو نے کہا بھڑی لیا کتے نے بھڑا لیا ہے کہڑا ہے مار گئی ہے زیادہ کٹے ہویا ہے ٹکے جی جسم تے کٹے پھورے جسم دے پھٹے گیا انہیں نہیں موڑیا کتے انہوں بھی انہوں بھڑا دائی میں اپنا رکھا ہے انہیں وہ چلا گیا ہے یہاں کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں آدمی بھی عورتیں بھی یہاں کی مردہ نہیں محفوظ تو انسان تو انسان رہے ہمارے عورتوں کے اوپر بھی انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہمیں عورتوں کو بھی انہوں نے مارا ہے السلام علیکم ایس پین نیوز کے ساتھ میں ہوں میار سلا ناظرین آج کی کہانی آج کی سٹوری آپ کو دکھاتے اور سناتے ہوئے باسیت انسان میں بھی شرما رہا ہوں اور باسیت مسلمان میں بھی شرما رہا ہوں ناظرین اس وقت میں اس قبرستان میں موجود ہوں جہاں پر دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگ اور اپنے دنیا کے بڑے بڑے فنکار تھے وہ اس مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس ملک پاکستان میں زندوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا اور زندہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں لیکن آج کی کہانی بڑی مختلف ہے آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اب زندہ کیا مردے بھی محفوظ نہیں ہیں میں اس وقت موجود ہوں قاڑا کے ایک نوائی گاؤں میں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے گا کہ یہ سینکڑوں کی تداد میں لوگ ہیں جن میں بریش انسان ہیں بزرگ ہیں اور ان لوگوں کے اندر گاؤں کا نمبردار ہے ناظرین آج کی کہانی یہ ہے کہ اس قبرستان کے اندر جو بھی نیا مردہ دفنایا جاتا ہے یہاں کے کچھ آوارہ کتے بلکہ میں اس کو پالتو کتے کہوں گا کہ جو لوگوں نے اپنے پالتو کتے پالے ہوئے ہیں وہ نیا مردے جب بھی کوئی نیا مردہ دفنایا جاتا ہے تو وہ قبر کو کھودنے کے بعد جو کہ مردے کی لاش تک پہنچتے ہیں مردے تک پہنچتے ہیں تو ابھی میرے ساتھ بزرگ موجود ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ پورا گاؤں ہی ان کے خلاف کٹھا ہو گیا ہے اور اب تک حکومت نے ان کی کیوں نہیں مدد کی اسلام علیکم سر کیسے آپ میں ٹھیک ہوں صاحب کیا نام ہے صوبہ داریاز صوبہ دار صاحب کتنی عمر آپ پچاس تیس سال صاحب بتائیے گا کہ ایٹی فائیو آپ کی عمر ہے اور اس ملک پاکستان نے آپ کے ہاتھوں میں ہی جنم لیا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا معاملہ ہوا ہے کیوں سارے لوگ اکٹھے ہو گیا ہے یہ شریح اکٹھے ہوئے کہ ایک آدمی اپنی ہیٹ پکھڑا ہوا ہے کہ اس نے مکان بنایا ہے اس نے کتے رکھے ہوئے ہیں کیوں نہیں کتے رکھے ہوئے ہیں کیوں کتے رکھے ہوئے ہیں اگر تم نے ڈر ہے تو اپنے گوہ میں جائے وہاں رہے ہیں اپنی زمین مکر آتا بنایا ہے تو ان کو باندے اور موٹی موٹی بیلے لگائیں اگر وہ کھے لیں گے کتے کھے لیں گے یا اس دیکھے پر دیکھیں پنجا مہاریں گے تو آپ کیوں ان کو کنٹرول نہیں کرتے کیا بجائے کیوں نہیں اکومت اس کا ایکشن لے سکتی ہمیں تجاج کریں گے کہ اکومت اس کتے رکھے ہوئے ان پر ایکشن لے اچھے یہاں پر کیا کہنا چاہیں گے انتظامیاں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ انسان تو انسان اب کتے بھی نہیں کابو پر کھا رہے ہیں انسان تو انسان ہے ہی میں دو جنگا لڑی ہیں سرن سکٹی فائف کی بھی سیونٹی ون کی بھی ہم تو جانتے ہیں انڈیا کو ہمارا دلی مقابلہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا جب تک ہم رہیں گے میرا رو فیملی سے تعلق ہے میں بلکل جناب اللہ ان تھک مجھے کوئی درنی کسی سے سبیدار سب ان لوگوں کا کیا انجام ہونا چاہیے کیا کہنا چاہتے ہیں اچھا یہ حقیقتاً ہے جو بھی نیا مردہ دفناتے ہیں اس کو کتے جو کیا آکے کوئی شک نہیں یہ ککتن ہے مردہ آ جاتا ہے کبر کے اندر اس کے بعد دیکھو وہ کتا جو ہے وہ جا کے سونگتا ہے کبروں کو کہ نئی مٹھی کونسی آئی ہے نئی مٹھی آنے کے بعد پھر اس کبر کو کھیڑتا ہے یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ تو تقریباً ایک سال ہو گئے چل سے ایک سال سے لیکن یہ بات نہیں آتی ہے خدا کے بندوں اگر ہمیں انسان یا ہمیں انساف نہیں ملتا ہے تو ہمیں اس آخری تکے پر کیا ملے گا آرام ملے گا جو یہ لوگ سارے آرام سے پڑے ہوئے ہیں جو ہمارے دادے باتلاتے بیٹے بیٹیاں بہنیں مائیں یہ سب ہماری سکرن دفن ہیں ٹھیک ہے تو انساف سے ملنا چاہی کم سے کم خدا کے پر کیا چاہتے ہیں انتظامیاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں انتظامیاں سے اٹھنا چاہتے ہیں کہ اس کا آپ نے کانون نافذ کرنے والے آداروں کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے آپ ہی تک نہیں کھٹا آپ کھٹ کھٹائیں گے آپ جو آگے ہیں میڈیا والے بات اوپن ہوگی ہے اس مجھے کھٹ کھٹائیں گے یہاں کتنی عورتیں انجڑ ہو چکی ہیں ان کے کتوں کی وجہ سے کتوں کی وجہ سے کم از کم بیس عورتیں انجڑ ہو چکی ہیں ٹونٹی مردے بھی محفوظ نہیں نمبردار صاحب کی کہنا چاہو گے اسی کی کہنا ہے اسی دواجے دی انجھے وہ وقت سی کہ نمبردار دی تا بڑا ایک ہے تھے پینڈ دے وی کھٹر جو دو ہے گے سی نا وہ دو ہے گے سی ہون نمبردار نے کبر کون جاندہ ہے ہون تل مارے موٹے للو پنچو سر بار نہیں گالدسیا جے اے کوئی اپنی اناندھی لڑائی تے نہیں کیونکہ کبرستان چے کھڑے ساڑی توبہ کار ساڑی لڑائی کاری ساڑی کبرستان نا لڑائی کوئی کسے نا لڑائی دشمنی نہیں کیونکہ موت بھول گئے نے کی چک اللہ جاندہ ہے خدا جاندہ ہے خدا جاندہ ہے خدا جاندہ ہے ہسی تو کچھ نہیں کہنا چاہتے خدا نہ خواستہ کوئی ساڑا کمران تا نوے کیلنڈائے کوئی اندھے کنہ تا کواس شاید پونچ جاندی تا کیوں نہ نکو گیا ہو جے لوگان دے پارے وہ اسے بدوائیاں ہی ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں کی تداد میں یہاں پر جو کہ لوگ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی کھڑی ہیں یہ بڑا بیک ورڈ ایریا ہے یہاں کی خواتین کو کیمرے کے سامنے لانا ہی میرے خیال میں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ عزتدار لوگ ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کی خواتین کو لیکن یہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں اتنے لاچار ہو چکے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز ہمارے حکمرانوں تک پہنچے انتظامیاں تک پہنچے تاکہ ہم جہاں ہمارے مردے محفوظ نہیں ہیں خدارہ وہ کم از کم ہمارے مردے تو محفوظ ہو چکے ہیں ماں جی کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر عورتوں کو کتنی بار کتوں نے کٹا ہے کافی عورتوں نے کٹیا گیا ہے بار بارے نہ نمنا کیتا گیا کیا گیا کہ نم کتے نم بان لگو انہ نے نہیں بنیا اگو سانو یہ جواب ملیا ہے جس دن میں کتے نے بڑیا ہے بھائی میرے انہاں دی کار جا کے کہاں لگے نہیں کہ کتا اپنا ہے انہوں بڑ لیا ہے بھائی نو تبھی تسی انہوں بان لونے کیا بڑی لیا ہے کتے نے بڑ لیا ہے کہڑا ہے یہ مار گئی ہے انہوں نے تبھی انہوں مارن واسدے کتا چھڑیا گیا سی مارن والے انہوں بیتر میرا مالک میں بچاؤن والا ہے انہوں نے بچا لیا ہے کنی دیر تسی چار پہی تے کار پہ رہے ہیں کافی دن ہونوی تھوڑی 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 میں آستا بہت زیادہ کٹے ہویا ہے ٹھیک ہے جی پورے جسم دے پہتے ہیں انہوں نے نتیجہ لیا ہے آیا ہے ڈاکٹری رپورٹ کروائی ہوئی ہے انہوں نے نہیں کتے سنگلی لالی پچھے آٹ گیا انہوں نے نہیں موڑیا کتے نے بھی انہوں بڑ دائی میں موڑ لام میں اپنا رکھیا ہے انہیں وہ چلا گیا ہے پھر جبار پچھے ہیں انہوں نے کتے مریاں چکاں چکاں سنیاں نے انہوں نے پھڑیا اٹھایا ہے کتے انہوں نے پھڑا آکے پھر کار چک کے لے کے گیا ہے اگے بھائی اور امین لے کے اسپیٹل چلے گیا پچھوں انہوں نے ہملا ساڑی عورتان تے کار دیتا ہے بھائی کیا کہنا چاہیں گے خواتین کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں لیکن خواتین معاشرے میں محفوظ نہیں ہیں لیکن اب تو خواتین جو کہ قبرستان یہاں سے گزرتی وہاں بھی محفوظ نہیں ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو انصاف دیا جائے کہ عورتوں کی آواز سنی جائے یہاں کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں آدمی بھی عورتیں بھی یہاں کی مردہ نہیں محفوظ تو انسان تو انسان رہے لیکن ہمیں جلتے پھرتے رستے میں بھی وہ لوگ دھمکی دیتے ہیں ہم نے آپ کو مارنا ہے ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے ہم یہ کر دیں گے لیکن ہمارے عورتوں کے اوپر بھی انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہمیں عورتوں کو بھی انہوں نے مارا ہے لیکن ہمیں انصاف چاہیے ہمیں وزیر اعلیٰ تک کا انصاف چاہیے وزیر اعلیٰ تک ہمارا ساتھ دے ہم یہ چاہتے ہیں ناظرین آپ نے یہاں پر موجود لوگوں کی گفتگو سنی میں آپ کو تھوڑا سا عقب میں دکھانا چاہوں گا کہ شاید آپ کے ذہن میں ہو کے خیال ہو کہ کہیں میں کسی اور جگہ پر کھڑاؤں نہیں آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مٹی کے تلے دبے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں جو لوگ ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اسی مٹی کے تلے دبیں گے اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور روز قیامت ان چیزوں کا حساب ہوگا لیکن لوگ کیوں بول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مو دکھانا ہے ناظرین اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا بہتا اشیز ہوتا تو خیر یہ گاؤں کے نمبردار اور یہ خواتین باہر احتجاج کے لیے نہ نکلتی لیکن لوگ مجبور ہو چکے ہیں اور یہاں کی انتظامیہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ ہمیں انصاف دیا جائے لیکن مجھے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ پھر کہنا پڑھ رہا ہے کہ جہاں پر زندہ محفوظ نہیں تھے اب تو میرے پاکستان میں مردے بھی محفوظ نہیں ہیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان میارسلان کو دیجئے اجازت اللہ نکل